ہیلو گئیس اسلام علیکم ہم ستہ پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں آج ہم کچھ لوگوں کی بینڈ پہ جانے والے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کمیونٹی میں ڈیلنگ کے نام پہ کون لوگ سکیم کر رہے ہیں اور کون لوگ لوگوں کو بے فکر بنا رہے ہیں بیس جولائی کی بات ہے مجھے ایک بندے نے کانٹیکٹ کیا بڑا اول ڈیلر ہے کمیونٹی میں اور اس کے ساتھ اس کا پارٹنر تھا ٹی جی گیمر کے نام سے تو میرا کلائب جو بیسیکلی تھا وہ باتا خانیر کے ساتھ تو کچھ دن گزرتے ہیں اس کے بعد مجھے خانیر نے کہا کہ مجھے کسی کام سے ریلیٹڈ اوف لائن جانا ہے کچھ دنوں کے لیے تو میرا ایک پارٹنر ہے ٹی جی گیمر یہ کلائب کو ڈیل کرے گا تو آپ کو جو بھی اشو ہوگا آپ اس سے بات کر لینا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلیں اس طرح کر کے میرا ان کے ساتھ کلائب ہوا میں جانتی نہیں تھی بیسیکلی خانیر کے ساتھ ہی میری بات ہوئی تھی اور ٹی جی گیمر اس کا پارٹنر تھا تو یہ میرا فرس کلائب تھا اور مجھے اس سے پہلے ڈیلنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا جن لوگوں کوئی اشو ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے یا ان کو کوئی ٹرسٹی ڈیلر نہیں مل رہا میں نے ان لوگوں کے لیے جوائن کیا تھا مجھے پتا تھا سرارٹ سے ہی پتا تھا مجھے کہ اس چیز میں ہیڈک ہوتی ہے اور بہت سارے ہیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کا نام خراب کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں بہت سارے پلانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیچھے صرف اس لیے لگایا جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کا نام خراب کریں کمیونٹی میں تو یہ چیزیں میرے مائنڈ میں سرارٹ میں تھی جس نے میری فرس ویڈیو دیکھی ہوگی جب میں نے کہا تھا کہ میں کلائب کر رہی ہوں اس میں میں نے ایک چیز بہت کلیر لیا آپ لوگوں کو بتائی تھی سب سے پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ میں حلف اٹھاتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ سکیم نہیں کروں گی اور میں نے دوسری بات یہ کی کہ میں کسی سکیمر کا ساتھ بھی نہیں دوں گی اور اسی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سارے ہیٹرز کا موقع ملے گا اور میرا نام خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور وہی سین چل رہا ہے اب آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ یہ سین چل کیا رہا ہے اچھا ہوتا یہ ایک ایٹی جی گیمر جو ہے وہ آف لائن جلا جاتا ہے مجھے بینہ بتائے بینہ انفارم کے یہ بندہ آف لائن جلا جاتا ہے اور مجھے یہ پتہ جلتا ہے کہ اس کے ایکزام چل رہے ہیں وہ اس لیے آف لائن گیا یہ بندہ ہفتہ آف لائن رہتا ہے دس دن ہو جاتے ہیں پندرہ دن ہو جاتے ہیں تو مجھے پہلے تو یہ چیز فیل نہیں ہوئی لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے تو تب مجھے فیل واقعی ہے یار کسی کو بینہ بتائے تو ایسے نہیں جانا چاہیے کیونکہ میں ان کے ساتھ کلاب میں ہوں ان کو مجھے انفارم کرنا چاہیے خانر بھی آف لائن چلا جاتا ہے اور دی جی گیمر بھی آف لائن چلا جاتا ہے اچھا مجھے پھر ان دنوں میں کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کے مجھے میسجز آنا سرات ہوتے ہیں کہ ہماری تی جی گیمر کے پاس کچھ پیمنٹ پینڈنگ ہے تو وہ ہماری کلیئر کروا دیں وہ آف لائن ہے اور ہم نے ریپلائن ہی دے رہا اچھا ہے ان میں سے ایک مند ہے یہ میرے پاس آتا اور جا کے بتاتا ہے کہ میں ٹوٹل اتنے پیمنٹ سی جس میں سے ٹوئنٹی اوت کے مجھے تی جی گیمر نے سینڈ کر دیا تھا اور میرا ٹین کے رہتا ہے تو وہ ابھی مجھے ریپلائن ہی کر رہا وہ آف لائن ہے اس کا ایک اور دوست ہے شاہر اس کا بھی میرے پاس میسج آتا ہے کہ میں نے ہی اپنے دوست کو بھیجا تھا ڈیل کرنے کے لیے تو آپ اس کی پیمنٹ کلیئر کروا دیں اس کے ٹین کے رہتے ہیں انہوں نے ان کو بولا کہ آپ لوگ بلکل بھی ٹینشنل میں آپ کی ساری پیمنٹ کلیئر کروا دوں گی جتنی بھی رہتی ہیں بس آپ لوگ بھی فکر ہو اتنا میں پندرہ سورہ دن بار ٹی جی آن لائن آ جاتا ہے تو میں اس کو سکرین شوٹ بھیجتی مجھے دوست ہے اور لوگوں کے بھی میسج آئے ہوئے تھا کہ ہماری پیمنٹ رہتی ہے تو ہماری کارنڈی کلیئر کروا دیں تو میں اس کو یہ سارے سکرین شوٹ بھیجے ہیں کہ بھائی مجھے لوگوں کے میسجز آ رہے ہیں یہ کیا سین ہے کس کس کی کتنی پیمنٹ رہتی ہے تو یہ کلیئر کروا ہو اسی اس کو جس میں آگے میں نے یہ اپنے اور ٹی جی گیمر کی چیٹ کے سکرین شوٹ اور روائس ریکارڈیزنز اٹیچ کی آپ لوگ سن لو کہ وہ کیا کہتا ہے اس پر اس کو نا یہ کاؤنٹ دے ریا تھا ٹھیک ہے نائن گن پل میں ایک تھی تو اس کو کاؤنٹ ہم نے دے ریا تھا اس کے پروف آبیلے بلے آیا آیاں نام کا لڑکا ہے اس کو کاؤنٹ دے ریا تھا تو اب یہ کس چیز کا ایشو کہہ رہا جب اس کو کاؤنٹ میں نے دے ریا تو اس لڑکے سے ریکارڈی تھی توiek کیا تھا رینے کی کہ ریہ کرنے اس سے پوری بات اپنے پوچھو اس اس ترانہ پوچھنا اس سے پوری بات پوچھو کہ اپس ایک کس نے سکیور کررہ بیرے ہیرے ہی سنجھ کیا ریکارڈی ہوگی بھی دیکھتا تو اس کے ساتھ ہی افسر ہیں ترینی اکاونٹ management سکیور کیا تھا میرے پاس ایکاونٹ آیا میں نے سے آیا پائنٹ اے نام کس نے سکیور کیا تھا تو اسے پوچھو کاؤن کس نے سیکیور کیا تھا سب کچھ آگے کس نے سیل کیا اسے سارا کچھ پوچھو آب باکہ یہ جو نیچے والا رائے کمال نام کا لڑکا ہے تو اس کی میں نے اٹھائے سے کلیر کر دیتے ہیں ٹینکے رہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتے ہیں تو دو اس کے پاس تھی جو جس کے گروب میں ایڈبین تھا یہ ایک ہی لڑکا ہے تو یہ دونوں ایک ہی لڑکی ہے رائے کمال اور یہ نیچے والا لڑکا ہے شاہ یہ ایک ہی لڑکی ہے کہ ڈیویل ان سے ہوئی تھی کہ میں نے پہلے سکرین چھوٹ اٹیچ کیا ہے رائے کمال اور رجور شاہ ہے یہ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پیمنٹ اس کو یاد نہیں رہی اور ان کی دس ہزاہ رہتی تھی 28000 نے کلیئر کر دی ہوئی ہے وہاں پہ میں شور ہوگی کہ ہاں ان بندوں کی پیمنٹ رہتی ہے ان لوگوں کی پیمنٹ بنتی ہے اور ان لوگوں کی پیمنٹ کلیئر کرنی ہے تو میں نے اسے کہا کہ تم ان کی پیمنٹ کلیئر کرو جیسے بھی کرنی ہے اس نے کہا جی میں ایک دو دن میں دوبارہ آن لائن آج ہوں گا میں پیمنٹ کلیئر کر دوں گا لیکن یہ بندہ دوبارہ آن لائن نہیں آیا تین چار دن پھر سے گزر گیا بندے کو آلڈی بولا ہوا تھا کہ اگر تیجی دوبارہ آن لائن نہیں آئدھا تو میں آپ کی پیمنٹ خود کلیئر کروں گی تو میں نے اسے پر خود سے میسج کیا آپ کو یہ سکرین شورٹ میں نظر آ رہا ہوگا پھر میں نے اسے میسج کیا اور میں نے اسے بتایا میں نے کہا میرا فرس کلیئر تھا مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا میں آپ کو خود سے پیمنٹ کر رہی ہوں کوئی بھی کیریٹر ایسا نہیں ہے جو پرموشن کرتا میں نے اس بندے کو خود سے پیمنٹ کر دی اس کی ساری اماؤنٹ کلیئر کر دی اور اس کے بعد میں نے اس کے دوسرے فرنڈ کو بھی میسج کیا اور میں نے اس کو بتایا کہ آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ میں نے کلیئر کر دیا اور میں کسی کا ایسے لاؤنٹ نہیں ہوں کیونکہ باقی ایڈمین سے بھی ہٹ آگے میں نیو کروں گی اسے طرح ایک اور بندہ تھا اس کی بھی پیمنٹ کافی زیادہ اس کی پیمنٹ رہتی تھی میں نے وہ بھی کلیئر کر دیا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو صرف اٹینشن کیلئے مجھے ایسے میسجز کرتے ہیں کہ میں ایڈمین کے ساتھ ایشو ہے تو ہمارا سال کروا دے ان کو پتا ہے کہ میں ویسے ریپلائی نہیں کرتی اتنے تو میسجز ہوتے ہیں میں کس کس کو ریپلائی کروں لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ بولا ہے جب بھی آپ لوگوں کو کوئی ایڈمین سے ایشو ہوتے ہیں تو آپ لوگ ڈائریکٹ مجھے میسج کرو اور میں ایسے میسجز کا لازمی ریپلائی کرتی ہوں دیکھے کہ کسی کو ایڈمین کے ساتھ ایشو ہے اب یہ بندے کو میں ریپلائی نہیں کر رہی تھی اس نے مجھے میسج کیا کہ ایسے پیمنٹ پینڈنگ ہے ایڈمین کے پاس تو میں نے اس کو ریپلائی کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے جب میں نے ایڈمین سے بھی پوچھا اس نے کہا میری تو کوئی اماؤنٹ ایسی پینڈنگ نہیں ہے تو اس بندے نے پھر دوبارہ مجھے کیا میسج کیا کہ میں آپ کے ریپلائی کے لیے میں نے ایسی بات کیا تو ایم سوری اس کے لیے میں اگین ایسا نہیں کروں گا تو ایسے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں تو کائنڈلی ان چیزوں کو آوائیڈ کیا کریں کیونکہ میں شاہد ہوں جن کا جنون ایشو ہوتا ہے ان لوگوں کی بات میرے تک پہنچا ہے اب دیکھویا ہے مجھے ڈیلی کہ کوئی پانسو پانسو سے بھی زیادہ میسجز آتے ہوں گے میرے دونوں نمبرز پہ لیکن ان پانسو میں سے ہزار لوگوں میں سے میں نے ایسے لوگ ڈون لیا جن کی جنون پیمنٹ بنتی تھی مزید کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو اس وجہ سے میں نے گروپ میں بھی میسج کر دیا کہ میرا ٹی جی گیمر کے ساتھ ہورا ایشو چل رہا ہے تو آپ لوگ کسی بھی طرح کہ اس کے ساتھ ڈیل نہ کرو اور میں نے یہ بھی میسج کیا کہ اب میں اپنا نیو گروپ بنا رہی ہوں اور اس کو میں خود ڈیل کروں گی میرے پرسنل گروپس ہیں میرے نام سے ہوں گے آپ لوگ میرے نیو گروپس جائن کر لو اور میں نے اپنی پریویس یوٹیوب ویڈیو میں اپنے نیو گروپس کا لنک بھی شیئر کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ایکشلی بہت زیادہ جائنگ ہونے کے بعد لنکس جو ہیں وہ آن اویلیبل ہو جاتے ہیں تو میں اپنے نیو ایک اور گروپ کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ وہ بھی جائن کر لو دیکھو مجھے کلاب کیا وہ جس 3 منس ہوئے تھے اور میرا ہلفن میرا لوس ہوا ہے لازمان کلاب کی بھی پیمنٹ نہیں ملی میں آلریڈی لوس میں تھی لیکن میں نے اس کے باوجود میں نے ان لوگوں کا بھلا سوچا جن لوگوں نے گروپ جائن کیا تھا میرے کہنے پر میں نے ان لوگوں کی پیمنٹ شاری کلیر کی خود سے کی دیکھو کسی کی شکل پر نہیں لکھا تھا کہ گلا بندہ کیسا ہے ایک تو میرا فرس کلاب تھا اور دوسرا مجھے ایسے لوگ مل گئے جو کہ اس لائک نہیں دے کہ ان کے ساتھ لائپ کی رہا تھا میں نے خود تی جی کیمبر پر ویڈیو لگانی تھی اور میں نے بتانا تھا کہ اس نے ایسا سین کی ہے میں اس کو خود ایکسپوز کرنا تھا پہلے مجھے پیمنٹ کرنی تھی اچھا اس پر کچھ لوگوں کو موقع ملا بڑے وائس جنجر لگا کہ مجھے پتے اچھے جو ویڈیوز لگا رہے ہیں جس نے ویڈیو لگایا وائس جنجر لگا کے پہلے تو اپنے اندر اتنے گرس پیدا کرو اتنی ہمت پیدا کرو مرد کے بچے ہو نا تو ریل اکاؤنٹ سے ویڈیو لگاو ریل وائس میں ویڈیو لگاو پھر میں تمہیں دیکھ لوں گی کہ تم کتنے بڑے ڈیلر ہو تمہیں تو میکس پوز کروں گی پھر میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم کون ہو تمہاری باری آئے گی اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ پرموشن کے لیے لوگوں سے سکیم کروایا تو بھائی تم جیسے ڈیلر تو میں ویسی خرید لوں دیکھیں میری نیت کا اس جن سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے ویڈیو لگانے سے پہلے سب کی پیمنٹس کلیر کی اب بات پتہ کیا ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ کے ہیٹرز ہوتے ہیں ہر جگہ آپ جہاں بھی جاتے ہو آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو گرا کے خود آ گیا نہ اب یہاں پہ بھی کچھ ایسا سین چل رہا ہے کہ لوگ میرے پر پوسٹنگ کریں گے یا میری ویڈیوز لگائے کہ براڈز میں پوسٹنگ کروا رہے ہیں ایڈمنز کچھ جن کا اپنا مفادہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دو دو سو تین تین سو کی کمیشن رکھ کے لوگوں کے ساتھ سکیم کروا دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے اب وہ لوگ بھی میرے پر پوسٹنگ لگا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر ایسے ایسے ایتھنٹک لوگ ڈیلنگ میں آ جائیں گے تو ہماری دکانداری تو بلکل بند ہو جائے گی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بندی کو ڈیلنگ سے نکالیں کیونکہ ان کو اپنی دکانداری تو چلانی ہے جو ان کو پانچ چھ سو کی کمیشن ملتی ہے سکیممنگ کے لیے وہ تو بند ہو جائے کر جیسے یہی کوئی شبی ہے یہ سکیممنگ جو ہے یہ خود لوگوں کے ساتھ سکیم کر کے اور اس کے بعد میری براؤڈ میں پوسٹنگ کرا رہا ہے ہائیلائٹ کر رہا ہے اس کو اس چیز کے پیسے دیئے گیا ہے کسی بڑے ڈیلر نے اس کو کہا ہے کہ تم ایسی پوسٹنگ کرو اور ایسے اور بھی لوگوں کو یہ کچھ ڈیلرز اپنے پلانٹیڈ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ اس طرح جا کے فیک چیٹس بناو سکرین شورٹس بناو یہ کیا یہ فریحہ نے تو اندر کھاتی ساری معاملات کلیئر کر دی ہیں پیمنٹس بھی کلیئر کر دی ہیں اس بندی نے خود کا لاؤس کروا کے دوسروں کو کلیئر بھی کر دی ہے تو ایسے کیسے ہوگا ہم اس چیز کا جو ہے وہ ختم تو نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کو اس فیلڈ سے نکالنا ہے ڈیلنگ سے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے جو اس نے کلیئر کر دیا ہویا آلریڈی تو ہم اس میں کوئی فیک چیٹس بنا کے پروفز بنا کے تو ہم اس چیز کو اور ہائلائٹ کریں جو میٹر تھا وہ آلریڈی کلوز ہو گیا ہوا تھا میٹر کلوز کر کے ویڈیو لگا رہی ہے ویڈیو بھی آلماس ایک دن پہلے کہ میں نے ایڈٹ کر لیا تو وہ رینک سیزن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس وجہ سے میں بیزی تھی تو میں ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکتا تو یہ سین ہے کہ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس بندی کو ڈیلنگ سے نکالیں کیونکہ اگر میرے جاسے لوگ جو چھ سال سے اس کمیونٹی پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہیں بھاگنا ہی نہیں ہے کہیں جانا ہی نہیں ہے اگر وہ لوگ ڈیلنگ پہ آئیں گے لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو اپنا لوس پیئر کر کے لوگوں کا لوس ریکاور کروائیں لوگ تو ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیک لوگوں کے تھرو پوسٹنگ کریں میری بات کان کھول کے سن لو تم لوگوں کا پیٹ در تب سے سٹارٹ ہوا ہوئے اور ہوتا رہے گا میری اب زد ہے یہ چیز میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اب میں نے ڈیلنگ کرنی ہے تو میں نہیں کرنی ہے تم لوگ جتنا مرزی زور لگالو میں یہاں پہ کچھ اور کہہ نہیں سکتی سمجھ رہے ہو نا کہاں تک زور لگانا ہے جتنا بھی زور لگاؤ میں یہاں سے نہیں جانے والی میں بھی یہ سکیمرز ہیں نا یہ دو دو تین تین سو کی گروپ کا لنک بھی پوسٹ کر رہی ہوں اگین اپنے تھرڈ گروپ کا کیونکہ آلڈی دو گروپس ہیں میرے نام سے ڈی ایم ٹی فریحہ اوفیشل سٹور ون اینڈ ڈی ایم ٹی فریحہ اوفیشل سٹور ٹو اب میں بنا رہی ہوں ڈی ایم ٹی فریحہ اوفیشل سٹور ٹھری تو اس کا لنک میں کمنٹس میں اٹیش کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے اس کو جائن کر لو انشاءاللہ ہم نے اپنے گروپس فل کرنے ہیں اور اپنے گروپس میں ہی ہم لوگوں نے ڈیلنگ کرنی ہے جو بھی ایڈمنز ہیں اب وہ میرے ایڈمنز ہوں گے جو پہلے والے گروپس تھے جو خان ہے اور ٹی جی اور فریحہ کے نام سے بنے ہوئے ہیں ان گروپس کو جو ہیں وہ ہم لوگ leave کریں گے کیونکہ وہ گروپس میں نے create نہیں کیے تو میں ان کو ایڈمنز سے نہیں remove کر سکتی تو اس وجہ سے ہمیں وہ گروپس unfortunately leave کرنے پڑیں گے otherwise تو وہ سارے میمبرز بھی میرے ہیں followers میرے تھے جنہوں نے join کیا اس ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گیا ہے تو آپ لوگ ایسا کرو پہلے سب سے پہلے تو گروپ جوئن کر لو اس کے بعد آکے مجھے بھی نمبر پہ آکے مجھے ویڈس میں ڈنگیا ویسج کر تو گروپ جوئن کرنے کے بعد اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ مجھے ویڈیو میں مجھے ویڈیو میں